اوہ نمشکار بندو آپ کا پھر سے سواگت ہے آپ کے اپنے چینل کاغج پر ٹوٹکے پر بندو آج کے ویڈیو میں بتانے والے ہیں پتر دوش کے بارے میں جی ہاں بہت ہی کمبیر یوگ بنتا ہے اگر کسی کی کنڈلی میں یہ پائے گیا تو آپ اس کو پہچانے کے کیسے وہ بھی ہم بتائیں گے اور اس کے لکشن کیا ہیں وہ بھی سب کچھ ہم اسی ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ آخر یہ ہوتا کیا ہے پہلے تو وہ سمجھ لیجئے یا تو آپ کے پورو جنموں کے رن، دوشوں یا پھر شرابوں جو شاپیت کہا جاتا ہے ان کی وجہ سے یہ ہوتا ہے یا پھر آپ کے ہی کسی کنی پورو جو کے رن، دوشوں یا شاپوں کی وجہ سے آپ کو یا آپ کے گھر پریوار پہ یہ بند سکتا ہے دیکھئے اس کو پہلے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو صحیح کیا جل سکتا ہے اوپائے جو کہ ہم بتائیں گے پرائس چھت وہ آپ ہو کرنا ہوگا اور یہ کیسے کرے جاتے ہیں پرائس چھت کا مطلب کیا ہوا وہ بھی ہم اس میں ہی بتائیں گے پہلے جان لیجئے اگر یہ اپنے یہ اپائے اور پرائس چھت نہیں کیے تو یہ تین سے سات پیڈیوں تک اس کا اثر دیکھا جاتا ہے خاندان کے سبھی لوگ باری باری سے یا پھر پورا پریوار اس پر پیڈیت ہونے لگتا ہے یہ ماتر پکش کی طرف سے بھی آ سکتا ہے اور پتا کی طرف سے بھی آ سکتا ہے سنتانوں میں جیسے کہ میں نے کہا سویم کے پاپ جو کی پہلے کیے گئے ہیں پورو جنم میں کیے گئے ہیں اور آپ اس کے ساتھ ساتھ پہلے کے تو تھے ہی ساتھ ساتھ نشد کرم بھی کرتے ابھی بھی کر رہے ہیں اس جنم میں بھی آپ نشد کرم کرتے جا رہے ہیں تو اس کا جو پرینام ہے بہت ہی زیادہ اثر ڈالتا ہے گندہ اثر ڈالتا ہے آپ کے جیون میں نشد کرم کیا ہوتے ہیں جس سے کہ آپ کو بچنا ہے چوریس جھوٹ نشا انسا اور ویہ بیچار ویہ بیچار میں جیسے کی عوید سمبند ہونا کسی کے ساتھ شادی شدہ ہونے کے باوجود ایسے ہی غلط سمبندوں کو ویہ بیچار میں کہا جاتا ہے تو ان سے بچا جانا چاہیے اگر آپ نے پہلے بھی پاپ کر رہے ہیں پورو جنم میں اور ساتھ میں ساتھ یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں تو اس کا بہت ہی زیادہ کٹو یعنی کی بہت ہی زیادہ گندہ اثر پڑتا ہے گھر پریوار پر خاندان پر ان کے کیا کلکشن ہوتی سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے اور جیسے کی ہم نے بتایا اپائے اور پرائششت کرنا ہوتا ہے اپائے تو اپائے ہم بتائیں گے آپ کو مگر جو پرائششت ہم نے آپ کو بار بار بولا ہے وہ پرائششت کیا ہے پرائششت کا مطلب جو کر سکتے ہیں اپنی طرف سے وہ یہ ہے درم ستھل یعنی کی مندر میں شرمدان کریں جائیے وہاں پہ مدد کریں وہاں پہ جو جو آپ کر سکتے ہیں انات جرورت مند یا نردھن کو پڑھائیں کم سے کم ایک برش تک ایک سال تک کم سے کم پڑھائیں ونس پتی پشیو روگیوں اپائیجوں اناتوں کی سیوہ کریں اور یہ والی سیوہ تو آپ جب تک جیویت ہیں تب تک کرتے رہیں جتنی بھی اپنی شمتانوں ساتھ تھوڑا تھوڑا جتنی بھی آپ مدد کر سکتے ہیں وہ کریں اور ساتھی ساتھ ان کرموں سے دور رہیں اور جو اپائے ہیں وہ ہم بتائیں گے آنے والی ویڈیووں میں آپ کو پتہ چلتا رہے گا یہ اپائے کیا گھننا ہے پھر جو ایک پتردوش ایسے سماپت ہوگا دیرے دیرے کنڈلی کے بارے میں جن کو گیان ہے وہ بھی جان لیجئے کن کنڈلیوں میں پائے جاتا ہے کنڈلی میں سورے گروہ نقراتمہ ادھک دوش ہو تو لگنیش بھی نربال ہونے لگتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ جن کو نولیج ہے تھوڑا بہت کنڈلی کا ان کے لیے یہ تھا اور بھی ہیں لکشن اور جو اصلی لکشن ہیں کیسے کیسے پتا چکتا ہمارے عام جیون میں کیا کیا گھٹنایں گھٹتی ہیں وہ لکشن ہم آپ کو بتائیں گے آنے والی کچھ ویڈیو میں اور جیدی کوئی آپ کی سوال ایک کچھ سمسیہ ہے آپ ہمیں ہم سے جڑنا چاہتے ہیں تو ٹیلی گرام پر ہمارا گروپ ہے اس کو جوائن کریں آپ کو دکھا دیتے ہیں ٹیلی گرام آخر کیسا ہے اور کیا اچھے جڑنا ہے یہ ٹیلی گرام کی اپلیکیشن ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجی اپنے فون میں اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہ یہ گروپ ہے ہمارا اس میں کاغج پر ٹوٹ کے اس کا لنک ہم نے اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں دی دیا ہے اس کو آپ جوائن کریں اور جیسے ہی آپ جوائن کر لیں گے آپ کو ہمارا میسیز آ جائے گا پھر ہم آپ کو وقتیقت سمسیہ جو بھی آپ کی اس کے گرین اکشتر کے نصار اپائے بتا دیں گے تو یہاں تک ویڈیو دیکھا آپ نے اس کے لئے بہت بہت دھنے وال ملیں گے بوششے میں کسی انہیں سمسیہ کے ساتھ اور اگلے ویڈیو میں اگلے کا مطلب آنے والی کسی بھی ویڈیو میں ہم اترے دوشش کے لیکشن بھی آپ کو بتانے والے ہیں تو یہاں تک ویڈیو دکھا آپ نے اس کے لئے بہت بہت دھنے والے موسیقی